دوستوں سبسکرائب کرئے انڈروائیڈ کو اور پریس کرئے اس بیل آئیکن کو ہماری اپ ڈیوٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے سبسکرائب ناو اور پریس دا بیل آئیکن میرا نام ہے نبن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انڈروائیڈ اور آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں شاومی می ایون ڈیوائیس کے کچھ بکس یا پھر آپ اسے کونس بھی کہہ سکتے ہیں تو کچھ بکس اور کونس اس فون میں مجھے ملے ہیں کیونکہ میں اس دیوائیس کو پچھلے ایک مہینے سے یوز کر رہا ہوں تو انہی کے بارے میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہے اور میری سبسکرائب بھی ضرور کرئے تو سب سے پہلا جو کون یا بگ آپ کو بتانے والا ہوں میں اس کے بارے میں وہ ہے اس میں کوئی ایس یا اوائیس کا سپورٹ نہیں ملتا آپ کو اوائیس میں نے تھوڑی اونچی بات کر دی بٹ ایس ایٹ لیسٹ مل سکتا ہے ہمیں سافٹر اپ ڈیٹس سے اور دے سکتا ہے شاومی کیونکہ اسی رینج میں موٹو جی فائیس پلس میں ایس کا سپورٹ مل جاتا ہے تو ایس نہ ہونک ویسٹ جب ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز کافی شیکی ہوتی ہیں اور وہ ویڈیوز ہم بہت زیادہ اچھے سے یوز نہیں کر سکتے ویڈیوز اگرم ہلتی رہتی ہیں تو ایس کا اپ ڈیٹ آپ کو سافٹر اپ ڈیٹ کے تھوڑ مل سکتا ہے آگے شاومی دے سکتا ہے گیرانٹیڈ نہیں ہے بڑھ یہ سافٹر سے فکس کیا جا سکتا ہے اور جو اگلا بگ یا کون ہے اس فون کا وہ ہے نائٹ موڈ نائٹ موڈ ڈسپلے آپ کو اس دیوائس میں بائی ڈیفولٹ نہیں مل سکتا آپ اسے انیبل کرنے کے لیے پلائی سٹور سے تھرڈ بارٹی ایپس ڈاؤنلوڈ کر کے انیبل کر سکتے ہیں بٹ یہ فیچر ایٹ لیسٹ شاومی کو اس فون میں بائی ڈیفول دینا چاہیے تھا نائٹ موڈ انیبل کر کے آپ رات میں فون کو آسانی سی یوز کر سکتے ہیں آپ کی آنکھوں پر زور کم پڑتا ہے بلو لائٹ فیلٹر ہو جاتی ہیں اس سے اور اب بات کرتے ہیں شاومی میون ڈیوائس کے اگلے بگ کے بارے میں تو یہ بگ ہے کچھ اس طرح سے کہ جب ہم فنگرپرنٹ سے فون کو انلاک کرتے ہیں تو فنگرپرنٹ انلاک کی سپیڈ تھوڑا سلو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سلو ہے اگر آپ اسے نوٹس کریں گے تو مطبع ایزیلی نوٹسیبل ہے یہ بگ یہ اینیمیشن تھوڑا سلو ہے اس کا اوپن کرنے کا تو یہ بھی ساپٹر بگ ہے اور اسے شاومی فکس کر سکتا ہے اپنے فیوچر اپڈیٹس میں تو اب بات کرتے ہیں شاومی ویوان ڈیوائس کے اگلے کون کے بارے میں یہ بگ نہیں یہ کون ہے یہ فیچر اس میں انیبل کر کے دینا چاہیے بٹ انہوں نے نہیں دیا جیسے کہ آپ نے ریڈمی نوٹ 4 یا اور بھی ڈیوائسز میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا فون ایسے رکھا ہوگا ہے اور آپ اس پر ڈبل ٹیپ سکرین پر کرتے ہیں تو سکرین ویک ہو جاتی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشنز اور کیا چیزیں ہیں تو اس میں آپ کو ایموینڈ ڈیسپلی کا فیچر مل جاتا ہے جس میں کی نوٹفیکیشنز آتے ہیں تب یہاں پہ سکرین لائٹ اپ ہوتی ہے اور آپ کو نوٹفیکیشنز دیکھ جاتے ہیں 5 سیکنڈ کے لیے بٹ اس کے بعد اگر آپ کا من کرتا ہے دیکھنے کے لیے تو آپ کو یا تو انلاک کرنا پڑے گا پاور کیسی یا پھر آپ کو اس فنگرپنٹ ٹیبل سے اٹھا کے فنگرپنٹ سے انلاک کرنا پڑے گا تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشنز دابل ٹیپ ٹو ویک کپ سکرین فیچر دینا چاہیے شاومی کو اور ہو سکتا ہے یہ فیچر بھی آج ہے تو اب اگلے بگ کی طرف بڑھتے ہیں تو شاومی نے اپنے می ایونڈ ڈیوائیس میں ڈیفولٹ کوئی نیٹیو ایف ایف ایپ نہیں دیا ہے ایف ایف ریڈیو چلانے کے لیے آپ کو کوئی نیٹیو ایپ نہیں ملتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ سٹوارگ امریٹ پہ چلتا ہے اور یہ ایک لوگل فون ہے تو کئی کنٹریز میں ایف ایم ریڈیو کے لیے آلگ آلگ رولز اور ایگلیشنز ہوتے ہیں تو ایٹلیسٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں شاومی کو کی ایٹلیسٹ انڈین ویریانٹ میں تو ایف ایم ریڈیو کا سپورٹ دینا چاہیے ایف ایم ریڈیو ہے اس کے اندر آپ اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز میں نے بتائی ہے اپنے ویڈیو میں تو آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ایف ایم ریڈیو کیسے اینیبل کرنا ہے شاومی میوان ڈیوائیس میں بٹ اس میں کوئی آپ کو ڈیفولٹ ایپ نہیں ملتا کہ ایپ اوپن کری ہے اور پھر سیدھے جا کے ایف ایم ریڈیو سننا سٹارٹ کر دی تو میرے حساب سے شاومی اسے فیچر اپڈیٹس میں فکس کر دے گا یا پھر اپنی اپی کے لانچ کر دے گا گول پلی سٹو پر اوپر جسے ہم ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں ایزیلی ایف ایف ایڈیو سن سکتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اگلے بک کی اور تو بہت ساری یوزر یوزٹو ہو چکے ہیں ایم آئی اوائی کے فیچر جو کی سیلفی لینے کے لیے ہوتا ہے سیلفی لینے کے لیے آپ فنگرپرنٹ سکینر کا یوز کرتے ہیں یعنی کہ فنگرپرنٹ سکینر پر کلک کیا اور سیلفی آپ لے سکتے ہیں تو وہ فیچر بھی اس میں آپ کو نہیں ملتا اور شاومی کو یہ فیچر انیبل کرنا چاہیے کہ سیلفی آپ فنگرپرنٹ سکینر کے ترور لے سکے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ایک اور بگ کی اگر آپ یہ ڈیوائیس یوز کر رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز نوٹیس کری ہوگی کہ جب ہم پوٹریٹ موڈ نائٹ میں انیبل کرتے ہیں کہ لو لائٹ میں انیبل کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فلیش کا کوئی آپشن نہیں ملتا یعنی آپ فلیش کو انیبل نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بگ ہے پوٹریٹ موڈ میں اٹلیسٹ ہمیں فلیش لائٹ کا ہونا بہت ضرور ہے کیونکہ پوٹریٹ موڈ میں یہ اپنا سیکنڈری کیمرا جو کی 2.6 اپرچر کے ساتھ آتا ہے ٹیلی فوٹو لینس اسے ہی یوز کرتا ہے اور وہ 2.6 اپرچر ہے تو اس لیے لائٹ اور کم گیادر کرتا ہے تو لائٹ پوٹوز اور لائٹ پوٹریٹ موڈ امیجز تو ہمیں بہت بیکار ملتی ہیں تو یہ چیز انیبل کرنی چاہیے شوامی کو اپنے کیمرا اپ میں کہ ہم فلیش کا یوز کر سکیں پوٹریٹ موڈ کے اوپر اور اب بات کرتے ہیں اگلے بگ کی تو اگلا بگ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں بہت سارے یوزرز نے ریپورٹ کیا ہے کی نیٹ ورک سٹیبلیٹی کا یعنی کی نیٹ ورک فلکٹویشن بہت زیادہ ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بات میں نے یہ بگ کچھ زیادہ نوٹس نہیں کیا اپنے فون میں پچھلے ایک مہینے سی یوز کر رہا ہوں یہ فون بات مجھے نیٹ ورک فلکٹویشن یا نیٹ ورک سٹیبلیٹی کا کوئی ایشو اتنا آیا نہیں بات یوزرز نے ریپورٹ کیا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ ایشو ہوگا میرے بہت سارے سبسکرائبر نے مجھے ریپورٹ کیا ہے کی ایشو ہے تو میں ہو سکتا ہے ایسی جگہ رہ رہا ہوں جہاں پہ نیٹ ورک تھوڑا ٹھیک ٹھا ہوگا تو اس لیے مجھے ایشو نہیں آیا بات لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے تو یہ ایشو ہو سکتا ہے فوٹوز میں اور ویڈیوز میں تو لو لائٹ فوٹوگرافی کو تھوڑا سا انکریز کرنا پڑے گا شاومی کو اور یہ بھی فیچر آپ ساکٹر اپ ڈیٹ سے ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ شاومی فیقس کر دے اور اس کا اگلا بگ ہے سکرین بلیک آؤٹ ایشو یہ بھی کافی مطلب لوگوں نے فیس کیا کچھ لوگوں نے فیس کیا کچھ نے نہیں فیس کیا میں نے اسے تین بار فیس کیا ہے ابھی تک پچھلے ایک مہینے میں یہ ایشو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے سکرین پہ جب نوڈفیکیشن ساتے ہیں اس ٹائم پہ ایمبین ڈسپلے آپ کے سکرین کو ویک کرتا ہے اور اس ٹائم پہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سکرین بلیک ہو جاتی ہے آپ جب باوکی یوز کریں گے تو بٹن سلائٹ اپ ہوتی ہیں لیکن یہ سکرین لائٹ اپ نہیں ہوتی اور ایمبین جب آپ اسے انلوک کرنے کوشش کرتے ہیں تب بھی آپ کا فون انلوک نہیں ہوتا تو یہ ایک بگ ہے سکرین آپ کی پوری سلیپ موڈ میں چلی جاتی ہے تو اس سیچوشن میں آپ کو ابھی کیا کرنا ہوگا کہ پہ پاور کی کو دس سیکنڈ لیے پرس رکھ ہو جلدی اور اب بات کرتے ہیں فاس چارجن کی تو اس فون میں آپ کو کوئی فاس چارجن نہیں ملتی سناپ درگن 625 چیپ سیپ سیٹ سیٹ کے اندر فاس چارجن کا سیٹ 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 اگلے اور آخری بکس کے بارے میں شاومی می اون ڈیوائیس میں آپ کو ایم ایوائی کی طرح بہت سارے نیٹیو ایپ نیٹیو ملتے کیونکہ چلتا ہے تو یہاں پہ آپ کو فائل میجر نہیں ملے گا آپ کو ڈیفال گیلری ایپ نہیں ملے گیلری مل جائے گا تو ایم آئی ای 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 شاومی می 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 اگر اگر نیچے کامنٹ کر سکتے مجھے بتا سکتے ہیں کی بکس آپ فیس کر رہے ہیں اپنے شاومی می ون ڈیوائس میں اور اب بات کرتے ہیں کچھ اچھے فیچرز کی تو یہ پون کمال کا ہے ڈیفنیٹلی بہت بڑھی پون ہے پندرہ ڈیوائی بگس ہیں لیکن یہ بگس جس زیادہ تر بگس ایسے جو فکس ہو سکتے 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 تو شاومی اسے سوپ اپ بیٹ سے fix کرتا رہے گا ٹائم ڈائم پہ اور جو اچھے فیچرز میں پورٹریٹ موڈ آپ بہت ہی کمال کا ملتا ہے اگر آپ اسے compare کرتے ہیں moto g5 s plus جو کی سیم رین میں بڑھی ڈیوائس ہے تو اس کا پورٹریٹ موڈ بہت effect بہت بہت بیکار ہے اچھا نہیں لگا اور اس کا پورٹریٹ موڈ دھانسو ہے بڑھی اور مینوال موڈ آپ مل جاتا ہے اس کے کیمرا میں تو یہ بہت کمال کا فیچر ہے پھون تو سیکیورٹی اپڈیٹ ملے گی اس پھون کے اندر سکرین کوالٹی آپ کو بہت اچھی کے بارے میں کچھ اچھے فیچر کے بارے میں کچھ tips and tricks جان چاہتے ہیں تو میرے اس لگ میں نے کافی سارے ویڈیوز اب تک اپلوڈ کیے ہیں شاوامی می ون ڈیوائس کے لیے تو آپ جا کے چیک کر لیجئے اور سب کرائب بھی کر لیجئے کیونکہ آنے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور میرے سب سب ضرور کر کیونکہ میں اس تار کے لیٹیوز لے کے آتا رہتا ہوں اور تھانکس فور وچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں